بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سبق میں آپ خلقالہ کی اصول کے بارے میں پڑھیں گے خلقالہ کا مطلب ہوتا ہے گنج والی آواز اب بعض حروف اس طرح ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ جب سکون ہو یا جذب ہو تو جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو اس کی آواز پر رکھ جاتے ہیں مثال کی طور پر الحمدو تو یہاں پر لام اور میم کے اوپر سکون ہے اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں الحمدو الحمدو تو جب آپ اسلام کو یا میم کو پڑھ رہے ہیں تو اسلام کی اور میم کے آواز پر آپ رکھ جاتے ہیں لیکن بعض حروف اس طرح ہیں کہ جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو ان کی آواز جب وہ رکھتی نہیں ہے بلکہ دوبارہ اٹھ جاتی ہے اسی کو گونج والی آواز یا خلقالہ کہہ سکتے ہیں مثال کی طور پر یہاں پر جو حرف ہے قوف تو قوف کے اوپر سکون ہے اور قوف ان حروف میں سے ہے کہ جن کی اوپر اگر سکون ہو تو ان کو کل کلہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے یعنی ان کی آواز دوبارہ اٹھ جاتی ہے مثال کی طور پر اوکو سیمو اوکو اوکو سیمو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس قوف کو جب میں پڑھ رہا ہوں تو اس کی آواز جو اب وہ اٹھ رہی ہے واپس جیسے اوکو اور جو دوسرا قوف ہے جس کے اوپر نقطیں نہیں ہوتے تو اس کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کی آواز اٹھتی نہیں ہے اس کی آواز کے اوپر آپ رک جاتے ہیں جیسے اک روما اور اسی طرح سード راک سوق دو راک ٹکے تو راک جو آپ پڑھتے ہیں تو کعف کے اوپر آپ رک جاتے ہیں آپ راک نہیں پڑھتے ہیں یعنی کعف کے اوپر دوبارہ اٹھتی نہیں ہے تو قلقلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس حرف کو پڑھیں اور اس حرف کے اوپر سکون ہو یا جزم ہو تو اس کی آواز دوبارہ اٹ جائے اور یہ جو حروف ہیں یہ پانچ حروف ہیں قلقلہ لیٹرز یا حروف قلقلہ قوف تو با جین ڈال قوف تو با جین ڈال یہ پانچ حروف اس طرح جن کے اوپر اگر سکون ہو یا جزم ہو تو جب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ نے ان کی آواز کو واپس اٹھانا ہے جس طرح اکو سیمو یا اکو اب اج اد ان حروف کو یاد کرنے کے لئے آپ یہ کمبینیشن بھی یاد کر سکتے ہیں یہی جو پانچ حروف ہیں ان کا مجموعہ لفظ قطبو جدن ہے اگر آپ یہ لفظ یاد کرنے قطبو جدن تو آپ کو یہ پانچ حروف یاد رہیں گے یعنی قوف طوبہ قطبو جین ڈال جدن قطبو جدن اور قلقلہ کا اصول یہ ہے کہ قوف طوبہ جین ڈال یہ جو پانچ حروف ہیں اگر ان کے اوپر سکون ہو یا جزم جس کا آپ کہتے ہیں یا جزم کہنے یا سکون کہنے ایک ہی چیز ہے تو اگر ان حروف کے اوپر سکون ہو تو آپ نے ان کو قلقلہ کے ساتھ پڑھنا ہے یعنی آواز کو اٹھانا ہے اب یہی جو مثالیں ہیں یہ میں پڑھوں گا اور آپ مرسا سا دہراتی جائیں تاکہ آپ کی بھی مشکل ہو جائیں اکو سیمو اکو سیمو بکوری بکوری یا کونو تو یا کونو تو نطفتا 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 جبریلہ جبریلہ صبر 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 حبل حبل مرسا امیون اروجعا یہاں پر یہ لفظ میں ایک غلطی ہے یہ قرآن مجید میں جو لفظ یہ ہے روجعا یہاں پر یہ غلطی سے انہوں نے عین کی نیچے زیر لگا دی ہے اور یہاں پر سکون لگا دی ہے حالانکہ یہ ہے عین کی اوپر کری زبر ع اروجعا جیسے ہیں انہ الی ربکا روجعا صورت العلقی آیت ہے اروجعا فجرن فجرن تجری 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 قدر قدر لگا دی ہے 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 نقصیم 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 جبا دیں لگا دی ہے لگا دن تو ان سب کے اوپر زبر زہر یا پیش کچھ نہ کچھ موجود ہے حالانکہ اصول جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہ تھا کہ اگر قوف توبہ جین دال جو حروفیں قلقلہ ہیں اگر ان کے اوپر سکون یا جذم ہو تو اس وقت آپ نے قلقلہ کرنا ہے تو اب یہ جو حروف ہیں ان کے اوپر تو جذم نہیں ہے تو ان کے اوپر جو قلقلہ کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ بازو کا کس طرح ہوتا ہے کہ کسی لفظ پر آپ رک جاتے ہیں اور جب آپ رکھتے ہیں تو وقت کی اصول جو ہیں ان کے مطابق آپ کو وہاں پر جو زبر زیر پیش وغیرہ کچھ ہے اس کو آپ کو سکون سے تبدیل کرنا پڑتا ہے جذم سے تبدیل کرنا پڑتا ہے جس طرح قلعوذ برب الفلق ٹھیک ہے تو وہاں پر جو لفظ ہے فلق وصل میں فلقی اور وہی لفظ یہاں پر موجود ہے فلقی لیکن جب آپ اس کے اوپر سٹاپ کرتے ہیں جب آپ وہاں پر وقت کرتے ہیں رک جاتے ہیں تو پھر آپ کو وہ جو زیر ہے اس کو جذم کے ساتھ تبدیل کرنا پڑتا ہے سکون کے ساتھ تبدیل کرنا پڑتا ہے تو باقی جو وقت کے اصول ہیں اس کی ایک الیکٹیوٹی بھی میں نے اردو میں بنائی ہے وہ موجود ہے اس کا لنک میں یہاں پر ویڈیو کی پر لگا رہا ہوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں وہ اصول اگر آپ سیکھنا چاہیں تو اس لنک پر کلک کریں اور وہ جو اصول ہیں وہ آپ وہاں سے سیکھ سکتے ہیں تو ان میں سے جو ایک اصول ہے وہ یہی ہے کہ اگر کسی لفظ پر آپ رکھتے ہیں اور اس کے آخر میں زبر زیر یا پیش ہے یا دو پیش دو زیر یا کھڑی زیر کھڑی پیش تو آپ نے اس کو جذم سے تبدیل کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں فلاقی زیر ہے اب اپنی جب اس پر رکنا ہے تو اس کو جذم سے تبدیل کر دینا ہے اور جو آپ جذم سے تبدیل کریں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قاف کے اوپر جذم ہے اور قلقلہ کا اصول یہاں پر لگنا چاہیے اس لئے آپ اس کو پڑھیں گے فلاقو فلاقو اب اسی طرح جو باقی مثالیں ہیں ان پر بھی یہی اصول لگتا ہے تو میں سب لفظوں کو جو ہے وہ پڑھوں گا اب آپ میرے ساتھ سے دوہراتے جائیے تاکہ آپ کی بھی مش ہو جائے فلاقو خلاقو 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 حقو حقو لہب لہب وقب 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 لہب حقو 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 لہب حقو 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 باسق ذات البروج ذات البروج حراج حراج راق راق مزاج مزاج بروج بروج قعود 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 حراج 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 ایک ضروری نوٹ یہ دیا ہوا ہے کہ جب آپ قلقلہ کریں تو آپ نے بہت زیادہ قلقلہ نہیں کرنا آواز کو بہت زیادہ نہیں اٹھانا ورنہ اس سے جو ہے وہ جو سکون ہے وہ زبر زیر پیش سے تبدیل ہو جائے گا اور یہ بھی ایک غلطی ہے کہ اگر آپ سکون یا جزم کو کسی اور حرکت سے زبر زیر پیش سے تبدیل کر لیتے ہیں تو ایک غلطی ہے اس لئے آپ نے اس کا خیال لکھنا ہے کہ بہت زیادہ قلقلہ نہیں کرنا اب مثال کی طور پر یہاں لفظ دیکھیں حبلن حبلن اگر آپ بہت زیادہ قلقلہ کریں گے باقی اوپر تو یہ بن جائے گا حبلن حبلن تو باقی اوپر زبر آ جائے گی اور یہ جو ہے ایک غلطی ہے اس لئے کہ یہاں پر جو لفظ ہے وہ ہے باقی اوپر سکون کے ساتھ باساکن کے ساتھ اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس چیز کا خیال لکھیں کہ جب قلقلہ کریں تو بہت زیادہ نہ کریں بہت زیادہ آواز کو اٹھائیں نہیں تاکہ اس سے زبر زیرہ پیش نہ بن جائے بلکہ جو حرف کے اوپر پہلے سے سکونی اجازم ہے وہ ویسا ہی رہے جیسا وہ ہے ٹھیک ہے حبلن